بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی قازمی ناظرین آپ لوگ دیکھ رہے ہیں میرا اس وقت یوچیوب اور فیس بک لائف پر سب سے پہلے میں آپ کو ناظرین کچھ خبریں بتاتا ہوں اہم خبریں بہت اہم اپ ڈیٹس اس کے بعد پھر ان پر تجزیہ دیتے ہیں پارلیمنٹ کے باہر ابھی ایک بندہ مسلحہ پھر رہا تھا وہاں پہ اس کے پاس کچھ اتھیار وغیرہ تھی اسے پکڑ لیا گیا اب اسے افغان سٹوڈنٹس کے در جوڑنے کی کوشش کی جائے گی آپ دیکھئے گا دوسری خبر پڑوسی ملک سفارت خانہ افغان جو سٹوڈنٹس ہیں انہوں نے پکڑ لیا یہ خبر اور اسی لئے پھر جہازوں میں انہوں نے وہ پٹاخے وارہ بیجے اور یہ جو جے شنکر صاحب ابھی جا رہے ہیں ان کے وزیر خارجہ یہ شاید وہاں اسی لئے جا رہے ہیں کہ اس کی تاکہ رہائی بڑے آرام سے ہو جائے اندر کی بات ہے رضا چودری مارے مین اسٹریلی اردو کی کارسپونڈنٹ لاہور سے خبر دیا انہوں نے کنفرم ابھی وہ کر رہے ہیں دوسرا انہوں نے ابھی افغان حکومت نے درخواست کی کہ ہمارے ریفیجز کو نہ نکالا جائے کہیں سے ایران نے کہا کہ ہمارا بورڈر مکمل طور پر مستحقہ میں ہم پر امر ہیں اور ہمیں افغان سٹوڈنٹ سے کوئی خطرہ نہیں سٹوڈنٹ کا لفظ میں جان بوجھ کر ذرا استعمال کر رہا ہوں ہندوستانی وزیر خارجہ جے شنکر وستی ایشیا بھی جا رہے ہیں جا ان کی ملاقاتیں ایرانی وزیر خارجہ روسی وزیر خارجہ سے ہونے ہیں اور افغان حکومت کے نمائندے بھی وہاں ہوں گے ظلم خلیل بھی ہوں گے ایرانی صدر نے انہیں ایک دعوت نامہ دیا اور وہ بھی ان کے صدر کی حلف برداری کا لیکن دیکھیں کہ چناروں کی سرزمین پر جو ان کا آرٹیکل لگا تھا اس پر آپ کو ایران کا موقف یاد ہوگا ایران نے پھر ہندوستان سے چار بہا جو واپس لی وہ بھی یاد ہوگی اب ہندوستان مشکل میں کہ کوئی دوسری سالگرہ اسی تاریخ کو آرہی ہے جس تاریخ کو یہ سیکشن لگا تھا ایران نے برپور محالفت کی ان کی اور جو نئے صدر ہے وہ برپور ڈائے ہارڈ بننا ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ اس تقریب میں اپنا وفت بھیجیں گے تو امریکہ ناراض ہو جائے گا فس گئے ار طرف سے چوتھی خبر ہے پشاور میں سفید جھنڈے اٹھا کر استقبال کیا گیا ریلی نکالی گیا افغان سٹیڈنٹ کے لیے اور وہ افغان صدر نے پھر پاکستان سے مدد مانگ لی ان کے محل کی کچھ تصاویر آئیں جو کہ بگرام اڈے کے اوپر بنائی گئی تھی اور وہ بڑی شرمندہ کرنے والے تصاویر ہیں وہ آپ کو شد چلتی ہوئی نظر آ رہی ہوں گے میرے ادھر کچھ یہ جو اپ ڈیٹس میں نے آپ کو دی ہیں یہ بڑی اہم ہیں ایران کے بارڈر کی طرف سے سب سے پہلے یاد رکھیں افغان سٹیڈنٹس نے جو اسلام کلہ ہے ادھر طرف مارچ کیا وہاں جو افغانی فوجے ہیں وہ ایران باہ کر چلی گئی اور سٹیڈنٹس نے پھر اس پر قبضہ کر لیا اب ایران افغانستان کی تاریخ آپ پہلے سمجھ لیں مسلکی اعتبار سے دونوں مختلف ممالک ہیں ایران نے انہیں لیکن ویلکم کیا اور افغان حکومت کے ساتھ ان کے جو وزیر خارج ہیں ان کے ساتھ تعلقات بحال کرانے میں شروع میں مدد ہی کی اب سٹیڈنٹس اور ایران ان کا دشمن ایک ہی تھا اور اس کی وجہ ان کے درمیان وہ جو نہ نظر آلے والی دوستی تھی وہ ہو گئی پھر افغانستان سے نو سو کلومیٹر کے دور پر فاصلے پر اسلام کلہ یہ بڑی اہم چیک پوسٹ تو یاد رکھی گا ہرات کا شہر ہے پھر ایران شروع ہو جاتا ہے تو اس لیے وہ چیک پوسٹ ان کے قبضے میں ہے اس وقت ایران کو دوہ مذاکرات سے بھی امریکہ نے نکلوا دیا تھا پھر یہ ابراہیم رئیسی ہیں انہوں نے پبلک میں یہ بات کی اپنی پبلک کو بتایا کہ ماضی کے جو سٹیڈنٹس ہیں اور آج کے سٹیڈنٹس ہیں میں بڑا فرق ہے امریکہ کے کہنا ہے جی کہ ایران انہیں استعمال کر رہے اور جو افغان سٹیڈنٹ ہیں وہ انہیں استعمال کر رہے ماضی میں چونکہ مسلکی مسائل کی وجہ سے دونوں کے درمیان بڑے شدید اختلافات رہے لیکن اس وقت سنٹرل کمانڈ کے بغیر سٹیڈنٹ چلنے ہیں ان کی آپس میں جو لڑائیوں ہوئی تھی وہ بھی شدید مشکلات کا سامنا پیدا کرتی نہیں کیونکہ جب باہر ان سے کوئی حملہ آور اگر نہیں آتا تو یہ پھر اکٹھے ہوتے ہیں تو پھر ان کے بعد حملہ آور کے جانے کے بعد آپس میں لڑ پڑتے ہیں اس لئے ان کے مسائل زیادہ ہیں یہ بڑا شدید مسئلہ ہے اور انہیں کوئی کنٹرول نہیں کر سکا اور منظم نہ ہونے کے برے سے یہ ماضی میں مار کھا گئے لیکن کیا اس دفعہ یہ بدلیں گے اپنا اٹیچوڈ یہی سب سے بڑا سوال ہے کہ کیا اس دفعہ ان کی سنٹرل کمانڈ بنے گی کیونکہ ہر ملک چار ہے ان کو اپنے پاس رکھنے کے لیے ماضی میں پھر ایران نے شمالی تحاد بنایا تھا ان کا راستہ رکھنے کے لیے اور پھر لبنان میں دیکھ لیں یمن میں دیکھیں ہوسی ہیں عراق میں دیکھ لیں پوری حکومت جو ہے ایران کے پاس ہے اس لیے وہ افغانستان میں کسی طور پر ان کو اپنے پاس نہیں رکھنا چاہتے ہیں ان کے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں پچھلی ملاقات ہوئی ہفتے کی دونوں ٹیبل کے اکروس بیٹھے ہوئے تھے مسکراتوں کا تبادلہ ہوا اور بڑا گیرہ ہوا اب دیکھنا یہ ہے کہ کوئی تیسرا فریق یہ مسکراتیں کب تک رہنے دے گئے ہیں اور یہ بڑی اہم بات ہے اس پوری میری آج کی اپیسوڈ میں سب سے اہم بات یہ ہے اب پشاور ان کی آمد ہوئی بڑا شور مچکر ان کی پشاور آمد ہوئی اسے کیسے دیکھا جا رہا ہے تو دیکھیں پشاور میں ان کی حمایت ہوئی ہے تو رہیم یار خان میں ان کی مخالفت میں بڑے بینرز لگے ہوئے ہیں مسئلہ یہ کہ پاکستان کے پاس چوائس نہیں ہے آپ ان اگنور نہیں کر سکتے اور اٹھ کے مل بھی نہیں سکتے اب افغان بارڈرپ آپ کا دھیان زیادہ ہوگا اچھا جو جماعتیں ملک کے اندر ہیں ان میں کچھ ایسی جماعتیں یاد رہے جنہیں افغان حکومت اپنے ہیلیکاپٹرز بھیج کر صدارتی میل بلایا کرتی تھی بڑے قریب تھے وہ ان کے بڑے ہی قریب وہ پتہ ہے آپ کو کون ہے سرخ ملے تو ظاہر ہے اس وقت وہ تھوڑے سے ڈرے ہوئے ہیں لیکن ساتھ ساتھ ان کے جو مخالفین ہیں وہ بھی خوش نہیں ہیں کہ کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ ان جتھوں سے جو مخالفین ہیں ان سے پاک فوج جو ہے وہ نبرو آزمہ ہیں تو صورتحال بڑی عجیب و غریب ہے ذرا سمجھ رہے ہیں کہ یہ آپ کوشش کرتے رہے گا ہندوستان نے ان کو ایک بہت بڑی فیور دی کوشش کی ان کو اپنے جال میں پسانے کی ان کے بارہ لوگوں سے انٹرنیشنل بین ہٹانے کے لیے سیکیورٹی کونسا سے درخواست کی جن میں ملہ برادران ہے اس تک زی برادران ہے ان سے کہا کہ یہ لوگ دیکھیں جی امن کے مشن پر کام کریں گے ان کے ساتھ ساتھ تو انہیں آپ باہر جانے دیں یہ جب باہر نہیں جائیں گے تو بات کیسے کریں گے پھر تاشکن دشمعے میں جو کانفرنس ہے جس میں ظلم خلیل ہے روسی وزیر خارجہ ہے اور اس میں پاکستان سے بھی ان کی ملاقات ہوگی اس میں بڑی اہم باتیں ہیں یہ یاد رکھئے گا تو صورتحال بدر رہی ہے روز ڈیویلپمنٹس ہو رہی ہیں بڑا معاملہ جو ہے نا عجیب ہے پاکستان کا بیان موید یوسف نے جو کیا اس کو لے کر دنیا میں بڑی چیمگویاں ہوئیں کہ جی ہمارے کنٹرول میں نہیں دنیا کو تشویش بھی ہوگی کہ بھئی اگر آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے پھر کس کے ہیں کیونکہ مارخور کا ایک بہت بڑا عمل دخل ہے یہ آپ یاد رکھئے گا لیکن کیا یہ جیتنے کے بعد بھی یہ لوگ ایسے رہیں گے کیا مہاجرین کے روپ میں ان میں شر پسند داخل ہوں گے یعنی یہ بہت بڑا مسئلہ بانتا ہے کیونکہ اصلی جو سٹوننٹس ہیں وہ بڑے مختلف ہیں وہ بالکل مختلف ہیں یاد رکھیا لیکن یہ جتھے بردار ان میں گز جاتے ہیں جنہیں عرب ممالک یا ہندوستان یا دیگر سپورٹ کرتے رہے وہ اگر مل گئے تو پھر مسائل بہت بڑے مان جائیں گے یہ آپ یاد رکھیے گے میری بات یہاں پر پاور شیرنگ کا فرمولہ افغانستان میں صحیح کام کر گیا مطلب سب کو ان کے حصے کے مطابق حکومت مل گئی ایک دوسرے کے منڈیٹ کا اعترام کیا گیا تو پھر تو یہ کام ان کا بڑے بہترین چل جائے گا دوسرا انہیں جو اہم بات کرنی ہوگی کہ اپنی سرزمین کو کسی کے خلاف استعمال نہیں کرنے دینا کسی پڑوسی کے خلاف نہیں اور پاکستان سے جو بھاگے ہوئے ہیں انہیں وہاں پر سیف ہیون نہیں دینی پاکستانی سٹوڈنٹس کو خاص طور پر پاکستانی کا سٹوڈنٹس میں انہیں کہتے نہیں ہیں وہ اس قابل نہیں ہیں انہیں نزدیک نہیں آنے دینا اور تیسرا کسی قسم کے مسائل میں نہیں پڑنا سعودی ایران خارجہ پالیسی کا حصہ نہیں بننا مسلقی مسائل میں نہیں پڑنا اور اپنا نظام مضبوط کرنا اپنا نظام اپنے ملک کا نظام صرف دیکھیں افغان قوم نے بڑا ظلم سا ہے ان کی جو اب ڈیولپمنٹ انفرسٹرکچر صحت تعلیم انڈسٹری اس پر فوکس کریں ہیں پھر یہ لمبے عرصے کے لیے چل سکیں گے دیکھیں عرب کے بدو شیخ اگر تیل نکل آیا تو وہ شیخ الشیخین بن گئے تو یہ افغان سٹوڈنٹس ہیں افغانستان کے لوگ کیوں نہیں بن سکتے مادنیات سے بھرا ہوا ان کا ملک انہیں سی پیک کا حصہ بننا ہوگا ہمارے ساتھ تجارت کی طرف گیٹوے کھولنے ہوگے پھر ترقی ہوگی پھر ان کا مستقبل ہوگا اور پھر ان کے کام کاج ٹھیک ہوگے خوف و حراس نہیں خوف و حراس ختم کرنا ہوگا جو سرکاری ملازمی نے انہیں بھی کچھ نہ کہیں کیونکہ دیکھیں اب انہوں پائلٹس کے ساتھ جو انہوں نے وہاں پہ ہوا جو انہوں نے کیا اس پر نہ کریں کیونکہ پھر ان کے جہاز کن چلائے گا اگر آپ نے ریاستی مشینری آپ نے بٹھا دی خود ہی تو پھر ان کے لیے چلنا بڑا مشکل ہو جائے گا ان لوگوں کو ساتھ لے کر چلنا نہیں ہوگا قرائے کی بندوکیں نہ بنیں اپنے پڑوسیوں سے جن کا نظام جائے ان کو بہتر کرنا ہوگا ان کی پھر حکومت کو کوئی روک نہیں سکتا لیکن زبردستی کریں گے اگر وہ جو عورتکار وہ سارا کچھ کریں گے تو پھر کام خراب ہو جائے گا کیونکہ پھر دیکھیں یہ وہی لوگ ہیں انہی کے لوگ ہیں وہ انہی کا خون ہے وہ بالدستی زبردستی نہیں مانیں گے قطر، ترکی، پاکستان، ایران، سعودی ہیں ان کو مل کر یہاں انویسمنٹ کرنی ہوگی روزگار کے مواقع بڑھانے ہوگی اور جو شرارتی ملک ہیں ان کو جڑے مضبوط ہوں یہاں پہ نہ ہونے دیں ابھی دیکھیں کہ انہوں نے شرارت کی ہے اپنے جہازوں میں پٹاخے بھیجوائے ہیں جو اور یہ سوچنا ہوگا کہ انہیں استعمال کوئی نہ کرے یہ اگر کوئی سمجھتا ہے تو اس کی بھول ہے ان سے فتنہ فساد اگر کروایا گیا تو اس سارے کے سارے پڑوسیس میں رگڑے جائیں گے یہ یاد رکھیے گا بہت سارے لوگوں کا اس میں مختلف سوالات بھی تھے کہ پاکستان کی رائے ہونی کے چاہیے دیکھیں آپ کو یاد ہوگا جب ہم چھوٹے تھے اس وقت جب ہم لوگ سنا کرتے تھے اس وقت پاکستان پی ٹی وی پر آیا کرتے ہیں خبریں تو وہ بتاتے کہ آج انہوں نے یہاں جلال آباد آج انہوں نے وہاں دوستم اور شمالی تحاد ہم سنتے تھے اس وقت بچپن میں نے ان کے اوپر آکے دیزی کٹر سٹیو کیے تو ہم لوگ دیکھ رہے تھے کہ اس طرح یہ پھر چھپ گئے ادھر ادھر نکل گئے بکھر گئے اب آپ یہ دیکھیں یہ بچپن کی باتیں اب ہم لوگ زیادہ مچور ہو گئے ہیں بڑے ہو گئے ہیں ہمارے دماغ بڑے گا ہماری سوچیں بڑی ہو گئی ہیں ہمیں تعلیم حاصل کر لی ہم نے دنیا دیکھ لی ہمارے نظریات بدل گئے تو اس لیے اب ہمیں یہ سمجھ آتا ہے نظام دنیا کے کسی ملک میں نہیں چل سکتا تو اس لیے آپ کے پاس دو آپشنز ہیں ایک آپ کو اٹھانی ہے یا آپ ان لوگوں جنہیں ہیلیکاپٹروں میں بٹھا کر افغان صدارتی محل میں لے جائے جاتا تھا جو ہندوستان کی انگلیوں پر ناشتے تھے اور یا پھر وہ لوگ اور ہر وقت خطرہ ان سے ہمیں لگا رہتا تھا یا پھر یہ سٹوڈنٹ اسوسییشن لیکن اختلافات ہوں جو مرضی ہوں ایک چیز آپ یاد رکھیں ان کے دور میں یہ ہمارے بارڈر سکیورت ہمیں در سے خطرہ کوئی نہیں تھا ٹھیک ہے مسائل ضرور تھے اس میں کوئی شک نہیں تو ہمیں اب سوچنا ہوگا کہ ہم ان میں سے کونسی آپشن لے رہے ہیں تو پاکستان کے لیے اپنی بقاہ ہے دیکھیں ہمارے لیے سب سلامتی ہم سب سے پہر اگر ہمارے پڑوسیوں کے ساتھ تعلقات ٹھیک ہوتے اور وہ سازشیہ نہ کرتے جیسے دیکھیں کہ جہاز میں وہ وہاں پٹاکے بجوا رہے ہیں اپنے بندے نکلوانے کے چکر میں سننے میں تو جو بھی میں نے آپ کو رضا چودری خبر دی ہے کہ ان کا اسفارت خانے پر وہ بیٹھیں گے جا کے تو آپ دیکھنا تو کیا ہے سچ کیا ہے تو خط تفصیل بھی آئے گی وہ اس پر لگے میں کام کر رہے ہیں لیکن مین چیز یہی ہے کہ آپ دیکھیں کہ وہاں پر اگر سازشیہ نہ ہو تو پھر ہمارے بھی ان کے ساتھ مسائل ختم ہو جائیں پھر ہم لوگ بھی ان کی ترقی میں تعمیر میں ان کا ساتھ دیں تو یہ تھی آج کی کچھ تازہ ترین اپ ڈیٹس جو میں نے آپ کے سامنے رکھیں اور تجزیہ رکھا اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں انشاءاللہ آپ کو مزید جو میڈلیس پر کچھ مزید پیشرفس ہیں جو کہ اس سے ملتی جلتی ہیں کیونکہ اس میں ایک بڑا اہم ملک شامل ہے وہ انشاءاللہ میں جالدہ آپ کے سامنے رکھوں گا اور آپ کو اس پر مزید اپ ڈیٹس اور جتنی بھی انفرمیشن مل سکتی ہے پروائیڈ کریں گے اگلی ویڈیو تک کہیں مجھے اجازت دیں اپنا خاص یال رکھیں اللہ حافظ